دوستو کیسے ہیں خان دیسی فارمنگ میں آپ کو خوشان دید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلت سے ہوں گے ویڈیو کی آغاز ایک دعا سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کرونا کی بابا سے نحفوظ رکھے اور ہم سایہ بھارت پر بھی اتنا کرم کرے وہاں پر بھی کیسز کافی زیادہ ہو چکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اپنے چوزوں کی چکس کی جو اہنا ویکسینیشن کریں گے سوری اب تو ماشاءاللہ بڑی مرگیاں ہو گئی ہیں اپنے مرگیاں کی ویکسینیشن کریں گے اور آپ کو ان کا ویکسینیشن کا طریقہ کار سمجھائیں گے تو آج یہ موسم میں جو ہے جو ہے گرمی کا موسم جب بھی آتا ہے تو اس میں رانی کھیت یعنی انڈی کی جو ہے وہ چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں تو آج ہم اپنے آہ اچھکس کی جو ہے نا یا مرگوں کی جو ہے نا اس کی انڈی لاسوٹا کی جو ہے نا ویکسینیشن کریں گے جو انڈی لا سوٹا انڈی جو ہیں نیو کیسل ڈیزیز کو کہتے ہیں تو میں نے سنا یہ ہے کہ ان کی کوئی جو ہے نا علاج نہیں یہ صرف ویکسینیشن ہوتی احتیاط کے طور پر کی جاتی ہے اور اس میں جو ہے نا سب سے ضروری احتیاط یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے بیمار پرندے کی جو ہے نا یہ ویکسین نہیں کرنی اگر آپ اپنے بیمار پرندے کی ویکسین کریں گے تو زیادہ زیادہ ایک دن میں یہ پرندے آپ کے جاتے رہیں گے اور وہ ضائع ہو جائیں گے تو آئیں سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں کہ اس میں انہیں کیا کیا ضرورت ہوتی ہے اس میں آپ کو پانی جتنا وہ دو گھنٹے تک میکسیمم دو گھنٹے تک جتنا وہ پیسے گے اور برفت چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو ہمیشہ ٹھنڈا پھنانا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے وہ انڈی کی جو ہے نا آہ ویکسین یہ ہمیشہ میں کھنڈے درجہ رات میں رکھنی ہے یہ مختلف اگر وہ کیمرہ اس کو دکھا سکے تو یہ جو ہے نا انڈی ہے یہ مختلف اس میں کلر میں آتی ہے مختلف کمپنیوں کے کسی بھی کمپنی کی ہو چل جائے گی لیکن ہو انڈی لاسوٹا لس فار لاسوٹا انڈی فار نیو کیسل ڈیزیز تو یہ ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس کو جانا بنانے کا یہ جو انڈی لاسوٹا یہ ہمیشہ پاورڈر فارم میں آتا ہے تو ٹھنڈے پانی سے انجیکشن بھارکے اس میں جو ہے نا وہ بھارے اور اس کو اسی میں ڈالوٹ کریں کچھ دوست جو ہے نا ہمارے ڈاڑک پاورڈر جو ہے نا زیادہ پانی میں ڈالتے ہیں تو ٹھیک تو وہ بھی ہے لیکن میرے خواب میں وہ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے ڈالوٹ نہیں ہوگا آپ اس میں ڈالیں چھوٹی سے شیشی ہے اس میں اچھی طرح ڈالوٹ کریں جب کو اس کا میلون بن جائے تب اس کو روڑ کو اتار کر آپ نے یہ اس میں ڈالنا ہے اس میں ڈالیں آپ اچھے طریقے سے ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا پھر بھرتے ہیں ہم تاکہ بالکل بھی اس میں پانی نہ بچے یاد رکھے گا یہ جو امپول ہیں یہ بھی آپ نے پھر باہر جا کے کہیں پھینکنا ہے یا دفنانا ہے کیونکہ یہ بعد میں پھر آپ کے چکس کے لیے یا مرگوں کے لیے جو ہے نا نقصان کا بائیس بھی بن سکتا ہے ہم نے اس کو ڈال دیا اس میں اور اب اس کو مکس کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس میں حل ہو جائے تو دوستو یہ ان کے لیے اتنا پانی رکھنا ہے کہ یہ دو گھنٹے میں آسانی سے پی سکیے دو گھنٹہ یا پونے دو گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پانی جو ہے نا باہر پھینک دینا ہے کسی محفوظ جگہ پر امپول کو بھی آپ انہیں وہ کنا ہے تھنڈا پانی ہونا چاہیے اتنا تھنڈا ہونا چاہیے جو آپ خود پسند کرتے ہیں پینے کے لیے تو یہ ہم ان کے لیے رکھیں گے دو گھنٹے تک بننے کا دوستو سب سے بہترین طریقہ ان کو پانی پلانے کا وہ یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹہ یا ڈیٹھ گھنٹہ پہلے ان کو پیاسا رکھیں بلکہ میں نے تو یہ کیا ہے کہ ان کو فیٹ بھی نہیں دی تاکہ یہ اچھے پیاسے ہوں اور بھوکے ہوں اب جب ہم ان کو پانی آفر کریں گے تو یہ پانی فر سے پییں گے اور اگر فیٹ دیں گے تو فیٹ سے بھی ان کی پیاس مزید بڑھے گی اور یہ اچھے طریقے سے پانی پی سکیں گے دوستو یہ موں کھول کر سانس لیتے ہیں والی بیماری ہو جو ہوتی ہے رانی کھیت ہم جسے کہتے ہیں جس سے ایک آد یا دو دنوں میں جو ہے نا وہ آپ کا چوزہ یا مرگی جو ہے نا ایکسپائر ہو جاتی ہے اس کی روک تھام کے لیے کافی بہتر ہے انڈی لاسوٹا دوستو میرا ماننا ہے کہ ہر دو مہینے کے بعد بندہ اس کی وہ ویکسینیشن کرے تو وہ کافی ہے کیونکہ اتنی کاسٹلی بھی نہیں ہے تین سو سے لے کر چار سو رپے تک مارکیٹ میں ایزیلی دستیاب ہو جاتی ہے شکریہ دوستو جیسے ہی دو گھنٹے پورے ہو جائیں آپ ان سے وہ پانی اٹھا لیں دو گھنٹے سے ہرگز زیادہ نہ دیں اس کے بعد کوئی بھی بخار والی سیرپ آپ ان کو لازمی ٹیٹر پانی میں ایک اس کا ڈھکن ڈالیں یہ تقریباً تین ٹیٹر پانی ہم ڈال رہے ہیں اور اس میں دو ڈھکنے ہم جو ہے نا اس کے ایرین ایک کے ڈال رہے ہیں وہ آپ ان کو دیں تقریباً چھ سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے تک بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ چلائیں کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں کچھ بخار کا جو ہیں چانسز ہیں کہ ان کو بخار ظاہر ہو جائیں تو اس کے لیے کافی بہتر ہے تو یہ ان کے لیے ایرین ایک والا پانی ہم نے رکھا ہے دوسری ویڈیو تک مجھے اجارت دیجئے گا دوسری ویڈیو میں ہم ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ